اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیسی ٹیپس پوائنٹ کے تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم ناظرین جمع کرنے کی کیا کیا فائدے ہیں اور جمع وقت پر نہ کرنے کی کیا کیا نقصانات ہیں جو مرد اس عمل کو اپنی جسمانی طاقت کے مطابق ادا کرتے رہتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے جو مرد اس عمل کو وقت پر نہیں ادا کرتے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے جو عورتیں اپنے شہروں کے ساتھ جمع کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں ان کے جسم میں کیا مصبت تبدیلیاں ہوتی ہیں اور جو عورتیں اپنے شہروں کے ساتھ یہ عمل پورا نہیں کرتی ان کے جسم میں کیا کیا منفی تبدیلیاں آتی ہیں وہ شادی شدہ عورتیں جن کی جلد روکھی روکھی اور ڈھیلی پڑ گئی ہو جو عورتیں بلا وجہ پریشان رہتی ہوں اور وہ عورتیں جن کو بلا وجہ نزلہ زکام رہتا ہے اور وہ عورتیں جو اپنی چھاتیوں کو بڑا کرنا چاہتی ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں یہ ویڈیو خاص ایڈوکیشنل پرپس کے لیے ہے اگر آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں ناظرین جس طرح میاں بیوی کے درمیان پیار لگاؤ خود اعتمادی کا ہونا ضروری ہے اسی طرح آپ کی زندگی کو کامیاب اور صحت مند بنانے کے لیے جمع کرنا بھی ضروری ہے یہ سچ ہے کہ جسمانی تعلق ہمارے جسم کی ضرورت ہے جنسی طور پر متحرک رہنا آپ کو صحت مند اور تندرست بناتا ہے لیکن جب آپ مہینے میں دو یا تین بار جمع کرتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی صحت کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے شرعی تقاضہ پورا نہ کرنے یا بہت کم ہونے کی وجہ سے جسم میں بہت سی بڑی تبدیلیاں دیکھی جا سکتی ہیں نمبر ایک تناؤ بڑھتا ہے اگر آپ ہفتے میں صرف ایک بار مہینے میں تین سے پانچ بار جمع کرتے ہیں تو آپ کا جسم تناؤ میں آ سکتا ہے شرعی تقاضہ ادار نہ کرنا آپ کے ساتھی پر بھی منفی اثر ڈالے گا اگر آپ جسمانی تعلق نہیں بنانا چاہتے لیکن اس کے باوجود آپ کے ساتھی کی خواہش پوری نہیں ہوتی تو ان کے اندر بھی پریشانی تناؤ پیدا ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں خیال آئے گا کہ کوئی تیسرا شخص اس دوری کی وجہ ہے اس کی وجہ سے موڑ میں تبدیلی چڑچڑا پن نیت نہ آنا بھوک نہ لگنا جیسے مسائل شروع ہو سکتے ہیں نمبر دو جسم کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے جسم کا مدافعتی نظام آپ کو کئی سنگین بیماریوں سے بچانے کا کام کرتا ہے جب آپ اپنے ساتھی کے ساتھ تعلق قائم نہیں کرتے تو آپ کی قوت مدافعت بھی کمزور پڑنے لگتی ہے اسے آپ آسانی سے بیمار پڑ جاتے ہیں جمع کرنے سے جسم میں کیمیکل امیونو گلوبن بڑھتا ہے یہ ایک ایسا کیمیکل ہے جو جسم کو سنگین بیماریوں سے بہتر طریقے سے لڑنے میں مدد کرتا ہے جب آپ جنسی تعلق قائم کرتے ہیں تو آپ کو سکون اور خوشی محسوس ہوتی ہے آپ بھی اپنے آپ سے پیار کرنے لگیں گے جسمانی تعلق قائم کرنے پر جسم میں ڈوپا مائن نامی ہارمون خارج ہوتا ہے یہ ہارمون خوشی بڑھانے کے لیے جانا جاتا ہے یعنی یہ خوشی کا ہارمون ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں تو اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے دوسری طرف جب آپ مہینوں تک یہ عمل نہیں کرتے اپنے ساتھی سے دور رہتے ہیں تو جسم اداس رہتا ہے خون کی گردش کم ہو جاتی ہے آپ اپنے آپ پر شک کرنے لگتے ہیں کہ آپ کوئی کام کر پائیں گے یا نہیں نمبر چار جلد بے جان اور پھیکی لگنے لگتی ہے جمع کرنے کا مصبت اثر جلد پر سب سے زیادہ نظر آتا ہے جمع کرنے سے جلد کی چمک بہتر ہوتی ہے دوپا مائن ہارمون کی سطح بڑھنے سے جلد چمکدار ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جب روز مرہ کی زندگی میں شرعی تقاضی کی ادائیگی کی کمی ہوتی ہے تو جلد بے جان پھیکی اور مرجائی ہوئی نظر آنے لگتی ہے نمبر پانچ بلڈ پریشر میں اضافہ ہو سکتا ہے جو لوگ باقائدگی سے شرعی تقاضی ادا کرتے ہیں ان میں بلڈ پریشر کی سطح ان لوگوں کے مقابلے میں کم تھی جو کم شرعی تقاضی ادا کرتے تھے اس لیے اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہو تو ضرورت کے مطابق ضرور یہ عمل کریں نمبر چھے دوسروں میں دلچسپی بڑھ سکتی ہے اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ بار بار یہ عمل نہیں کرتے تو آپ کے درمیان فاصلے بڑھ سکتے ہیں خاص طور پر جب عورت بار بار اپنی شرعی کے حیات کو شرعی تقاضی ادا کرنے سے منع کرتی ہے تو کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو نئے دوست بنانے میں دلچسپی لینے لگتے ہیں اس کی وجہ زیادہ دیر تک جمع نہ کرنے کی وجہ سے مایوسی کا بڑھ جانا ہے جمع نہ کرنے کی نقصانات لمبی دوری کے رشتوں میں زیادہ دیکھے جاتے ہیں جو میہ بیوی جمع بقاعدگی سے کرتے ہیں وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ وہ ان لوگوں سے زیادہ خوش ہیں جو جمع کرنے میں سستی برتدے ہیں ناظرین سینہ کا صحیح عبار خواتین کے حسن کا ایک لازمی حصہ ہے غزہ اور بچوں کی نشنمہ کا فطری عمل بھی اسی پر قائم ہے سینہ کا گدازپن مردوں زن میں امتیاز کا سبب بھی ہے جو عورتیں اس حسن سے محروم ہوتی ہیں وہ مردوں کے لیے جازب نظر نہیں رہتی اس کمی کو دور کرنے کے لیے صورت وطین کی پہلی آیت وطین وزیتون رات کو سونے سے پہلے سو بار پڑھیں سینہ پر دم کریں اور بات کیے بغیر سو جائیں نوے دن کے اس عمل سے سینہ گداز اور خوبصورت ہو جاتا ہے ایسی لڑکیاں اور ایسی خواتین جو پیسے خرچ کر سکتی ہیں وہ اپنی ڈائیٹ میں اسٹروجین فورٹس اور اسٹروجین فروٹس کا استعمال کریں عملی سائز بڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے چھاتیوں کو عبارنے کے لیے ان کا مساج کرنا بھی ضروری ہے گاجر کا جوس گاجر کا سالن یا کچھی گاجر کھانا سائز بڑھانے کا زبردست ٹوٹکا ہے اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے شیئر ضرور کیجئے گا اور مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے دیسی ڈپس پانچ چینل کو سبسکرائب کر لیں